اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حافظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد و اہل بیت حقیبین الطاہرین الماسومین الملومین سامین اگرامی آپ کے سوالات اور ہمارے جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ ابھی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوال کو سامنے رکھ کے سوال کے مزاج کو سمجھ کے اور سوال میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے محل کے مطابق یہ اندازہ لگا لیں کہ الجھن کہاں ہے اور وہ کیا چیز ہے جو ذہنوں میں کھٹک رہی ہے جس نے سوال کو جنم دیا ہے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی مسلحت کے مطابق جواب کے نکات کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ سے گفتگو کریں تو وہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اسی لیے اس ترتیب کو نوٹ کر کے اپنے سامنے رکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اتمنان رہے کہ جس ترتیب سے ہم آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ ترتیب برقرار رہے اور مقصد جو ہے وہ پورا پورا حاصل ہو بہرحال تو یہ سوال جو آپ کا ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عدلِ الہی کے باوجود کیوں زلزلوں اور طوفانوں میں اتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں سوال ایک دفعہ پھر سنیں کہ عدلِ الہی کے باوجود کیوں زلزلوں اور طوفانوں میں اتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اب دیکھئے اس سوال کی نویت کو اگر سامنے رکھا جائے تو آغاز ہو رہا ہے عدلِ الہی سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوال کرنے والا جو بھی ہے جو بھی سائل ہے یا جو جو بھی سائل ہیں یا جن سائلوں کی نمائندگی میں سوال کو مرتب کیا گیا ہے ان کے ذہنوں میں عدلِ الہی کا ایک تصور ہے اور اس تصور کی روح سے آندھی توفان زلزلہ یا کوئی قدرتی عمر ایسا جسے ہم اپنی عام زبان میں قدرتی آفت کہتے ہیں یا آفاتِ قدرتی کا نام دیتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی گنجائش عدالت میں نہیں ہے یعنی اللہ اگر عادل ہے ان کے خیال میں کہ اگر بالفرض ہم اللہ کو عادل مان لیں تو ان تباہ کاریوں کو کہاں لے جائیں یعنی یا تو ہم ماذا اللہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے عدالت کی شرط کو یا عدالت کے عقیدے کو درمیان سے نکال دیں اور یا اگر مانتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آفاتِ قدرتی جن کو ہم کہتے ہیں ان کو کس کھاتے میں ڈالیں جملہ جو سوال کا ہے وہ یہاں پہ ختم ہوا ہے کہ اتنے بے گناہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں بے گناہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی ہلاکت بنیاد ہے بے گناہی ایک شدت پیدا کر رہی ہے نازیبہ فیل میں اور اس کے بعد حوالہ زلزلوں اور طوفانوں کا ہے اور بات کا آغاز تصورِ عدالتِ الہی سے ہے تو دیکھیں یہ ایک تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے سوال کا پیش کر دیا اب ہم اس کا جواب دینے کے لئے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سوال یا اس جیسے اور سیکروں سوال اٹھتے ہیں ان کا سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے کس وجہ سے اٹھتے ہیں دیکھیں بات پہلی جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کائنات کے ایک حکیم دانا اور عادل مدبر کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ کائنات میں نقائس اور شرور یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو خیر کے برعکس ہے اچھائی کے برعکس ہے ان چیزوں کی نشاندہی کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم دانا عادل مدبر اس کائنات کو چلا رہا ہوتا تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ واقع نہیں ہونا چاہیے تھی ان سب کا صدباب اس مدبر کے لیے لازم تھا ایک منواع ان سوالوں کا وہ فکر ہے اب وہ خاص شعوری طور پر کام کر رہی ہو یا لا شعوری طور پر کر رہی ہو دوسری وجہ اسمیاں اس قسم کے سوالوں کے اٹھنے کی وہ باقیات ہیں عقیدہ سانویت کے وہ جو سانویت کا عقیدہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کی روح سے دو خداوں کو مانا جاتا تھا ایک نیکیوں کا خدا ایک برائیوں اور شر کا خدا اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ دنیا جو ہے یا کائنات جو ہے وہ دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے مخلوقات عالم مخلوقات کائنات دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں بنفس ہی اور کچھ چیزیں بنفس ہی بری ہیں خواہ وہ حیوان ہوں خواہ وہ دیگر امور دنیا ہوں یعنی ان کی نظر میں دلندے توفان بیماریاں زہریل جانور بیماریوں کے جراسیم بدامنی جسمانی نقائص یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بری خلق کی گئی ہیں بنیادی طور پر خلق ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنا برا کردار ادا کرتی رہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اچھی خلق کی گئی ہیں اور وہ بنفس سے ہی اچھا کردار ادا کرتی ہیں اب اچھا اور برا کا میار بہت ہی فکر کی پستی میں ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے آپ صرف الفاظ کو اپنے حد تک تصور میں لے آئیں جہاں تک آپ کی فکر تو دو دو قسم کی چیزیں ہیں بنفس اچھی اور بنفس بری یہ ہے سانویت کا تصور اب اس میں جس خدا کی وہ پرستش کرتے تھے اس کو رحم دل اچھائیوں کا خلق کرنے والا اور تخلیق شرور سے پاک ماننے کے لئے مدد مقابل ایک شرق خدا کو مانتے تھے تاکہ اپنا وہ معبود جو ہے وہ ان تمام الزامات سے بری ہو جائے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے خدا خدا شرق جسے اہرمن کہتے تھے اس کے خاتے میں چلی جائیں اب جب ان کو مجبور کیا گیا کہ نہیں خدا وحدہ لا شرق کی پرستش کرنا ہے خدا وحدہ لا شرق کی عبادت کرنا ہے کائنات میں ایک مؤثر ہستی سے زیادہ کوئی ہستی مؤثر نہیں ہے تو اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ ساری برائیاں یہ کہاں ڈالی جائیں اگر اسی خدا کو شرور کا خالق بھی مان لیا جائے تو پھر وہ ان کی نظر میں ناقص کس ادبار سے ناقص یعنی غیر عادل جو غیر عادل ہوگا وہ ناقص ہوگا جو نقص سے پاک ہوگا وہ عادل ہوگا تو غیر عادل خدا یعنی ناقص خدا کا وجود خود بخود ایک دھانچہ بن گیا اب کیوں کہ ذہن اس دھانچے کو قبول نہیں کر رہے ہیں لہذا یہ سوال پیدا ہو گیا کہ صاحب اللہ تو عادل ہے یہ توفان کیوں آرہا ہے یہ آنڈھی کیوں آرہی ہے یہ سیلاق کیوں آرہا ہے تو یہ سوال جو ہے وہ ان وجوہات کے بنا پر پیدا ہوا ہے اس کا جواب اس طرح دیں کہ ان وجوہات کی بنیات کو ہی کاٹ دیں نہ رہبانس نہ وجہ بانس رہی تو دیکھئے اب اس انداز پر جواب دینے کے لئے ہمارے پاس سب سے آسان اس معنوں میں کہ جہاں تک پہنچنا آسان ہے سمجھانا مشکل ہے طریقہ یہ ہے کہ ہم فلسفے سے مدد لیں لیکن اتنا مشکل بھی نہیں بنانا چاہتے ہم اپنے گفتگو کو اس لئے براہراز خالص کوئی فلسفیانہ بحث ہم نہیں کریں گے عوام و ناس جس حد تک دلائل جس شخص جس حد تک مشاہدات کی بنیاد پر پیدا ہونے والے یا مشاہدات سے حاصل ہونے دلائل کو قبول کر سکتے ہیں ہم وہیں تک رہیں گے تو اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں کوئی شہ بے نفس ہی بری ہے ہی نہیں کوئی شہ بری خلق ہوئی ہی نہیں ہے بلکہ برائی وجود ہی نہیں ہے برائی کو ہم وجود ہی نہیں کہتے ہیں بہرحال اس کو بھی چھوڑیں پھر وہی بحث فلسفہ کی طرف چلی جائے گی کہ جہور کیا ہے عرص کیا ہے وجود کیا ہے آدم کیا چھوڑ دیں اتنا سمجھ لیں کہ جن چیزوں کو آپ برا کہہ رہے ہیں وہ صرف سمجھ کا قصور ہے بنفس ہی وہ بری نہیں ہے خود اپنی اپنے وجود سے بری نہیں ہے برا وجود نہیں ہے بلکہ ہماری سمجھ اور ہمارے علم کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے برا ہونا ایک چیز ہوتا ہے برا سمجھ نا اب سوال کرنے والے نے جن چیزوں کو عدالت کے اوپر دھبا قرار دیا وہ توفان اور زلزلیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں توفان برا ہے اس کی نظر میں زلزلہ اور بنفس ہی برا ہے بنفس ہی توفان برا ہے تو یہ ہم بتانا چاہیں گے کہ بنفس ہی برا ہے یا ہماری سمجھ کا پھیر ہے اگر ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے کہ بری چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں خلق کرنے والے نے اس کو برا خلق نہیں کیا ہے برا خلق کرنا مقصود نہیں ہے حد یہ ہے کہ اللہ نے تو ابلیس کو برا خلق نہیں کیا تھا بڑا عبادت گزار بندہ خلق کیا تھا اتنی عبادت کرتا تھا کہ صفحہ ملائکہ تک پہنچ گیا ابلیس کی برائی بنفس ہی تخلیقی برائی نہیں ہے یعنی اس طریقے سے کہ اللہ نے اس کو برا خلق کیا تھا برائی 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 چیز چیز برائی نہیں ہوتی یا تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں یا اس نے خود برائیوں کو اختیار کیا ہوتا ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں مگر کیونکہ سائل نے جو سوال کیا ہے ان چیزوں کا نام لیا نہیں ہے جنہوں نے اپنے اندر برائی پیدا کیا بلکہ ان چیزوں کا نام لیا ہے جس میں برائی ہے ہی نہیں سرے سے جس میں سرے سے برائی نہیں ہے اقلا اس کو برا کا ہی نہیں جا سکتا وہ ان چیزوں کا نام لیا لہذا ہم بحث اس ہی تک رکھیں گے زی اقل مخلوقات تک نہیں جائیں گے ابلیس کا نام تو بس آ گیا زور بیان میں ورنہ اس کے اوپر اس وقت ہمیں بحث نہیں کرنا تھی اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوا سائل نے نام لیا ہے توفان رزل زل کا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا خالق نے براہ راس توفان کو خرق کیا ہے کیا خالق نے براہ راس توفان کو خرق کیا ہے کیا خالق نے براہ راس زل زل کو خرق کیا ہے کیا خالق نے براہ راس سیلاب کو خرق کیا ہے یہاں آپ صغور کریں حقیقت توفان کیا ہے حقیقت زل زل کیا ہے حقیقت سیلاب کیا ہے حقیقت شدید بارش کیا ہے انتہائی گرمی یا انتہائی سردی کی کیفیت کا پیدا ہونا اس کی حقیقت کیا ہے حقیقت کف سمجھ میں آئے گی جب اس کی ضرورت سمجھ میں آئے علم کا دائرہ اتنا بڑ گیا کہ ضرورت سمجھ میں آئے تو دیکھئے توفان کو خلق نہیں کیا گیا توفان نتیجہ ہے تند و تیز ہواوں کے چلنے کا ہواوں کا چلنا کیا ہے ہواوں میں آپ کے کرے عرض کے چاروں طرف یا ہر طرف ایک بہت بڑا کرے ہوائی ہے جس کا وجود این حکمت الہی اور این عدالت ہے اگر وہ کرے ہوائی نہ ہوتا تو زمین پہ زندگی ممکن نہیں تھی اب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس کرے ہوائی کی محض موجودگی کو کافی سمجھ لیا جاتا اور اس میں حیجان اور تلاتم نہ ہوتا ہواوں میں حرکت نہ ہوتی حرکت میں وقتا فوقتا تیزی اور سستی نہ آتی کبھی تیز کبھی سست ہوائیں نہ چلتی تو کیا زمین کی افادیت اسی طرح ممکن تھی جس طرح اب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب بات کو بڑھائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی ہمیں سائنس میں جانا پڑے گا اتنی ہنجائش سوال میں نہیں ہے نہ اتنا وزن ہے کہ ہم اتنا اس کو پھیلائیں بس یہ سمجھ لیں کہ ہواوں میں حرکت کا ہونا یا کرے ہوائی میں موجوں کا پیدا ہونا حیات کی علامت ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ کرے ہوائی بلکل منجمد ہو جائے یا اس میں ہواوں کی حرکت اتنی کم ہو جائے کہ اس دنیا میں کبھی بھی تند و تیز ہوا نہ چلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کرے ہوائی کی افادیت ختم ہو جائے گی تو مقصد ہوا کا چلنا ہے نہ کہ توفان کا آنا توفان رد عمل ہے اقدام نہیں ہے اسی طرح سیلاب پیس سیلاب کیوں آتا ہے اتنے لوگ بہہ جاتے ہیں اتنے گھر بہ جاتے ہیں اتنے مویشی بہ جاتے ہیں اتنی ہوائی لادل نہیں ہوا اب سوال یہ کہ سیلاب کی حقیقت کیا ہے سیلاب براہ راست خلق کیا جاتا ہے سیلاب کی حقیقت یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں پر برف کا جمنا اور گلیشیرز کا بننا یہ وہ ضرورت ہے زمین پر بقائے حیات کے لئے کہ اگر یہ گلیشیرز نہ بنے تو پوری زمین غرقاب ہو جائے گلیشیرز کا بننا بھی ضروری ہے برف کا جمنا بھی ضروری ہے پانی کا اور بخارات کا جمنا بھی افادیت قرآن کے لئے ضروری ہے اور اگر اس کائنات کا عادل حکیم اور دانہ مدبر نہ ہوتا تو اس خوبصورتی سے یہ نظام قائم نہ ہوتا کہ کس طرح برف جمتی ہے اور کس طرح وقت مقررہ پر پگھلتی ہے برف کا جمنا بھی بقائے حیات کی ضرورت ہے اور برف کا پگھلنا بھی بقائے حیات کی ضرورت ہے اب برف کے پگھلنے کا رد عمل یہ کہ دریاؤں میں طغیانی یا سیلاب آتا ہے لیکن اس طغیانی اور سیلاب سے جتنا نقصان ہوتا ہے اس کے بعد فائدے کتنے ہوتے ہیں اور اس طغیانی اور سیلاب سے تباکاریوں کو تباکی تباکاریوں سے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے خالق انسان نے انسانوں کو عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے یعنی ایک ضروری چیز کے رد عمل میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سد کے سد باب کے لیے بھی انسانوں کو عقل اور وسائل دیے گئے ہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا آپ نہ استعمال کریں وہ ایک الگ مسئل ہے سیلابوں کے بعد پہاڑوں سے بہنے والی مٹی جو میدانی علاقوں میں آکے جمتی ہے اس میں کتنی کسرت سے نباتات اکتی ہے کتنی اناج کی بہتات ہوت جاتی ہے کتنی ضروریات پوری ہوتی ہیں سیلابوں کے بعد معباد اثارات میں کتنی افادیت ہیں یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ بات کی جائے اگر قررہ عرص میں زلزلے آتے ہیں تو کیا روز زلزلہ آتا ہے زمین کی حیات زمین کا زندہ رہنا اس چیز پر موقوف ہے کہ اس کے اندر اندر کی ستھوں میں تبدیلی ہو اندر کی ستھیں اوپر نیچے ہوں اب یہ تو ہم بہت ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں ورنہ زلزلہ خود ایک ضرورت ہے آتے شوشاں پہاڑوں کا پھٹنا یہ آگ اگلتے پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی آفت آگئی اور اس پر انگلی اٹھتی ہے عدالت الہیہ پر لیکن یہ خود ایک موضوع ہے کہ آتے شوشاں پہاڑ دنیا کے لئے کتنے مفید ہیں اور ان کے پھٹنے کے بعد کتنے عرصے تک یا کس طریقے سے زمین جو ہے اس پر اور زمین پر رہنے والوں کو فائدے پہنچتے ہیں تو اب مشکل یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو نہیں چھر سکتے کہ آتے فشنہ پہاڑ کے فائدے کیا ہیں تندہ تیز توفان کے فائدے کیا ہیں ہواوں کے فائدے کیا ہیں زلدلوں کے فائدے کیا ہیں صرف مختصرا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بنفس ہی بری نہیں ہیں بلکہ زمین پر بقائے حیات کے لیے ان کے بغیر کوئی چائرہ کار ہی نہیں ہے یعنی ایسی کوئی زمین رہائش کے قابل نہیں ہو سکتی جس پر نہ تند و تیز ہمائیں چلیں نہ شدید بارشیں ہوں نہ گلیشر پگھلیں نہ زمین کی ستھیں اپنی جگہیں بدلیں نہ آتش فشا پہاڑ پھٹیں ایسی زمین اپنی افادیت کے ساتھ مخلوق کے لیے گہوارہ بھی بنی رہے جاری اور ساری رہے تسلسل حیات اور یہ چیزیں بھی نہ ہوں یہ اقلا ممکنی نہیں اس میں جو تباہ کاریاں آپ کو نظر آتی ہیں جو خرابیاں نظر آتی ہیں اگر آپ نظر غیر سے ایک صدی دو صدی تین صدی اس دنیا کا مشاہدہ کریں کہ ان زلزلوں کے آنے سے کیا تباہیاں ہوئی سیلاف کے آنے سے کیا تباہی ہوئی سونامی کے آنے سے باہی کو ایک طرف رکھ دیا جائے اس کے بعد پچاس سال تک سو سال تک دو سو سال تک تین سو سال تک زمین پر بسنے والی مخلوقات کو فائدہ کیا ہوئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس طرح کوئی صاحب عقل شدید تکلیف سے بچنے کے لیے پین کلر کا انجیکشن لگوانا اس کی سوئی کو چوبھونے کی تکلیف برداشت کرنا بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے اس ابھی نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی سوئی چوبھ رہی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سوئی تو چوبھ رہی ہے لیکن اس سوئی کا فائدہ کیا ہے نقصان تو اتنا ہے کہ چوبھنے کا تکلیف ہوگی اگر آپ پوفانوں اور سیلاووں کے معباد اثرات کو صحیح معنوں میں درک کر لیں تو آپ کے لیے اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے پین کلر کا انجیکشن اس کی تکلیف اس شدید درد سے بچنے کے لیے آپ ملیریا بخار کی بیچائنی سے بچنے کے لیے شدید کڑوی کنین کی گولی کو نعمت سمجھتے ہیں تو کیا کنین کی کڑوہت انجیکشن کی سوئی کا چوبھنا آپ کی نظر میں شر ہے برائی ہے یہ شر یا برائی نہیں ہے کوئی صاحب اقل اس کو شر نہیں کہے گا ہر شخص اس کو خیر کہتا ہے تو بس اسی طریقے سے وہ چیزیں جنہیں ہم برا سمجھ رہے ہیں اس عادل مدبر کائنات کے لیے وہ اسی طرح اچھی ہیں جس طرح آپ آپ زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں موت کو برا سمجھتے ہیں آپ زرخیزی کو اچھا سمجھتے ہیں زمین کے ناکارہ ہونے کو برا سمجھتے ہیں آپ علم کو صاحب علم کو اچھا سمجھتے ہیں جاہل کو برا سمجھتے ہیں لیکن اچھائی وجودی ہے خرق کی جاتی ہے برائی وجودی نہیں ہے اب بہرحال یہ وجود کی بحث تو اس وقت آپ کے سامنے چھیڑنا کوئی سمجھداری نہیں ہے صرف آپ کا سوال جو تھا کہ اللہ کے عادل ہونے کے باوجود توفانوں اور زلزلوں میں ہونے والی اموات یا تباہکاریاں جو ہیں وہ کیوں جاری اور ساری ہیں اس کا ہم نے ایک ایسا جواب آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو خود آپ کو دعوت فکر دیتا ہے آپ خود غور کریں آپ خود رشنگی رہ جائے تو بہرحال انشاءاللہ جب تک ہمارے لئے ممکن ہے آپ سوال کرتے رہیں ہم انشاءاللہ العزیز اس کے جواب اسی پلیٹ فارم سے یا جہاں بھی آئندہ ممکن ہو آپ کو دیتے رہیں گے اور اس وقت اتنی گفتگو جو ہے وہ ہمارے خیال میں کافی ہے والسلام